اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا اولئیک ہم الوارثون الذین یریثون الفردوسہم فیہا خالدون کہ یہی لوگ وارث ہوں گے جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہاں ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اوپر جو مومنین کی صفات ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں دیکھی ہے ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ جو صفات کو اپنا لیں گے تو وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ کونسی کونسی صفات گزر چکی ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں دوسرا بیکار اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں تیسرا زکاة ادا کرتے ہیں اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح امانت میں خیانت نہیں کرتے اہد و پیمان جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور آخری صفت جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ان صفات کے حاملین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ فلاحیاب ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے وہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے جنت بھی کونسی جنت الفردوس اللہ اتبر جو جنت کا اعلا حصہ ہے جہاں سے نہر جاری ہوتی ہے اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اس لیے کہ یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور یہ جنت کا بلند ترین درجہ ہے اور اس پر رحمان کا عرش ہے اور یہیں سے نہرے جاری ہوتی ہے تو ناظرین بہت بہت اچھی بات اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو اور جو صفات اللہ تعالی نے مومنین کے بیان کی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی جنت الفردوس کے حقدار بنے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے بارش کے لیے اپنے جسم کا کچھ حصہ کھول دینا سنت ہے جب بارش نازل ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اپنے جسم کا کچھ حصہ گیلا کر دینا بھگا دینا یا بارش میں نہا لینا اگر کوئی بیماری کا خطرہ نہ ہو پریشانی نہ ہو تکلیف نہ ہو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ کم سے کم کھول کر کے بارش کے سامنے یعنی بارش کے قطروں کو دینا یہ سنت ہے حضرت نازل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھولا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کا پانی لگنے لگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بارش کا پانی گرنے لگا از کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تازہ نعمت ہے ناظرین بارش یقیناً بہت اچھی چیز ہے لیجئے مزے اٹھائیے اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے پریشانی نہیں ہے بیماری کا خطرہ نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور بارش میں اپنے جسم کو گیلا کیجئے انشاءاللہ سنت پر عامل کرنے کا عجر ضرور بھی ضرور ملے گا چلیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبائیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولے تاکہ آپ کے مشورے ہمیں ملتے رہیں اور ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور شیئر کرے دوسروں تک تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تو چلیے آج بات کر لیتے ہیں حضرت ابو بکر سے مروی احادیث کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سو بیالیس احادیث مروی ہے یعنی ون فورٹی ٹو روایتیں حضرت ابو بکر نے بیان کی جیسے کہ ہم پڑتے ہیں نہ کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا حضرت انس نے فرمایا ویسے ہی حضرت ابو بکر سے جو روایت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے وہ ایک سو بیالیس ہے ون فورٹی ٹو اور ان میں سے چھے متفق یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے جبکہ انفیرادی طور پر صحیح بخاری میں چھے احادیث ہے اور صحیح مسلم میں صرف ایک حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں طویل عرصے تک رہے ایک بڑی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رہے اس کے باوجود ان سے مرویات دیگر صحابہ اکرام کے مقابلے میں بہت کم ہے یعنی حضرت ابو بکر سے روایت بہت کم ملتی ہے پاکی دیگر صحابہ اکرام سے کئیوں سے ہزاروں میں مروی ہے روایت لیکن حضرت ابو بکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سال ساتھ میں رہے آپ سے صرف ایک سو بیالیس روایات ملتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کو یاد کرنے کا جو دور چلا وہ تابعین کے دور سے چلا وہ زمانے میں حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے بعد کتنے سال زندہ رہے تقریباً دھائی سال پونے تین سال کے قریب تو یہ بہت کم عرصہ تھا لیکن احادیث کو یاد کرنے کا اس کو حفظ کرنے کا اس کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا یہ دور جو چالو ہوا وہ تابعین کے دور سے چالو ہوا لہذا ان کو زیادہ ضرورت تھی احادیث کے حفظ کرنے کی احادیث کے یاد کرنے کی اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کے دور میں وہ چیز نہیں تھی اور آپ سے روایات کم ملتی ہے ورنہ حضرت ابو بکر سے بھی بہت روایات ہوتی اگر اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہوتی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد بہت زیادہ لمبا عرصہ حضرت ابو بکر کو نہیں ملا حضرت بن باز رحیمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر بھی کتنا تقریباً ڈھائی سال یا پونے تین سال تک رہے لہذا یہ قلیل مدت کی وجہ سے ان سے بہت کم روایات ملتی ہے تو ناظرین یہ تھا مختصر سا تعروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی مرویات کے تعلق سے آج کے لیے بس اتنا ہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں